ہیلو بچوں نمسکار میں ابھینا دکھشت آپ سبھی کا ایگری کلچر دیکھے کے اس اوفیسیل پلیٹ فارم پہ ہارتک سواگت کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو کے مادیم سے میں آپ سبھی لوگوں سے بات کرنے والا ہوں کہ آپ نیشنل فرنٹلائزر لیمٹیڈ منیجمنٹ ٹرینی مارکٹنگ کا فارم کیسے فیل کر سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو اس فارم کو فیل کرنے کی جو لنک ہے وہ ڈسکرپسن باکس میں پروائیڈ کر رہا ہوں اس لنک پر کلک کر کے آپ اس وینڈو کو اوپن کر لیجی اپنے لیپ ٹاپ میں یا اپنے موبائل میں آپ کو یہ وینڈو اوپن کر لینا ہے آپ کے سالے کچھ ایسا وینڈو کل کے آ جائے گا لیپ ٹاپ میں اگر آپ کرتے ہیں تو یہاں پر جو اسٹریکشن دی ہوئے ہیں یہ آپ کو پڑھ لینا ہے اور پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پہ نیچے آپ کا آفستان آئے گا نیچ کرنے کا یہاں پہ پہلے آپ کو کلک کرنا ہے آئی ہے کیل فولی جو لکھا ہوا ہی پورا پڑھنے کے بعد آپ کو یہاں پہ کلک کر دینا ہے نیچ پہ جب آپ نیچ پہ کلک کریں گے تو آپ کا دوسرا وینڈو کھول جائے گا لکھا ہوگا آپ کا پرسنل ڈیٹیلز تو یہاں پہ بیسیکلی آپ کو اپنا نام لکھنا ہے پرسٹ نیم میڈل نیم این سر نیم اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے اور اپنی ای میل آئی ڈی فیل کرنی ہے اپنا ڈیٹا بٹ لکھنا ہے اس کے بعد آپ کو اپنے فادر کا آم لکھنا ہے جو جنڈل ہے وہ لکھنا ہے ان کا اور کٹیگری لکھنی ہے اپنی آپ کو اس کے علاوہ کس کٹیگری میں آپ اپلائی کر رہے ہیں یہ لکھنا ہے آپ کو اور کس اسٹیٹ سے بلونگ کرتے ہیں آپ اگر آپ نے کبھی آرمی میں ورک کیا ہے اگر آپ ایک سرویس میں ہے تو اس پہ یس کر سکتے ہیں ادروائز اس پہ نو کر سکتے ہیں پھر آئے گا اگر آپ نے کبھی آرمی میں ورک کیا ہے تو اس پہ یس اور نو کر سکتے ہیں آپ پھر آپ کا افتحان آئے گا یہاں پہ person with disability اگر آپ پی اچھ ہیں تو آپ کو اس پہ یس کرنا ہے ادروائز اس پہ آپ کو نو کرنا ہے پھر آپ کا اس کے نیچے کیا جائے گا جو آپ کا جمعوں کا سنیر والے ہیں اس کے بارے میں یہاں پہ دیا ہوا اس کو آپ پڑھ سکتے ہو اس پہ آپ کو نو کر دینا ہے گر آپ وہاں سے بھی لونگ نہیں کرتے ہو پھر یہ سب پڑھنے کے بعد آپ کو آگے اس پہ نو کر دینا ہے نیچست آپ کا آئے گا اگر آپ نیفیل کے پہلے ایمپلائی رہے ہیں یا اگر آپ دیپارٹمنٹ میں تو اس پہ آپ یعظ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کا نیکسٹ آئے گا اس پہ بھی آپ کو نو کر دینا ہے اور آپ کو نیکسٹ کر دینا ہے اس کے بعد پھر آپ کا آجائے گا دیٹیلیس کا آپسن یہاں پہ کیا کرنا ہے آپ کو اپنی مدر کا نام لکھنا ہے اور اگر آپ کی سادھی ہو چکی تو اس پہ آپ لے سکتے ہیں میدد اردوائز اس پہ آپ لے سکتے ہیں سنگل پھر آپ کس دیس سے بلاؤن کرتے ہو انڈیا نیپال بوٹان اس پہ اگر اینڈین ہو تو آپ کر سکتے ہو انڈین پھر آپ کو اپنا آدھار کارڈ کا جو نمبر آدھار کارڈ یہاں پہ لکھنا ہے کون سے ڈاکومنٹ کو آپ چاہتے ہیں اپلوڈ کرنا اگر آپ کے پاس ادھارکارڈ ہے تو اس پر آپ کلک کر سکتے ہیں اور اپنا ادھارکارڈ نمبر یہاں پر فیل کر سکتے ہیں پھر آپ کس دھرن سے بلانگ کرتے ہیں وہ آپ کو بتانا ہے اگر آپ مینیوٹی سے بلانگ کرتے ہو تو آپ کو اس پر یز کرنا ہے ادرمائز اس پر آپ کو نو کر دینا ہے پھر آپ سے پچھے کہ آپ کا ایڈرس کیا ہے تو ایڈرس میں کیا کرنا ہے پسکلی اپنے گاؤں کا نام اپنے post کا نام اس کے علاوہ جو آپ کا complete address ہے وہ آپ کو پھل کر دینا ہے آپ کا pin code کیا ہے کسی state سے belong کرتے ہو district کیا ہے village کیا ہے آپ کا کس city سے belong کرتے ہو اور آپ کے پاس میں سب سے جیلوے station کونسا ہے تو یہ سب آپ کو پھل کرنے کے بعد یہاں پہ آئے گا option tick if correspondence and permanent address are same اگر آپ کے same ہو تو اس پہ آپ click کر دیں گے تو آپ کا دونوں کا جو address automatic fill ہو جائے گا پھر کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پہ لکھا ہوا ہے alternate mobile number تو یہاں پہ اگر آپ کے پاس دو mobile number ہیں تو اپنا آپ second number یہاں پہ fill کر سکتے ہیں پھر آپ کو fill کرنا ہے exam city preference آپ کے nearest جو centers ہوں وہ آپ fill کر سکتے ہیں جیسے ہمارے یہاں لکھنو ہے دوسرا آپ کا ہے نئی دلہی تو یہاں پہ دو ہم نے fill کر دیئے ہیں یہ کرنے کے بعد آپ کو next کرنا ہے next کرنے کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو آپ پھر اوپر جائیں گے پھر آپ سے پچھے گا qualification detail تو یہاں پہ پہلا ہے authentication qualification اس میں آپ کا MSC پھل کرنا ہے آپ کو پہلے والے میں پھر آپ کا آئے گا اس لائے اپنے کس سے کیا ہے وہ پھل کرنا ہے آپ کو کس سبجیک سے کیا ہے MSC کس institute سے کیا ہے پھول ٹایم ہے اس کے علاوہ آپ کا کرنا ہے اور کس یارا آپ نے پاس کیا ہے آپ پھل کر دینا ہے کہاں سے آپ نے کیا ہے یہ سب پھل کرنے کے بعد آپ آ جائیں گے نیچے یہاں آپ کا افتحان آئے گا ادھر کولیفیکیشن کا یہاں پہ آپ کو اپنے 10 اور 12 کے جو انفارمیشن ہے وہ کمپلیٹ یہاں پہ آپ کو پھل کر دینی ہے یہ پھل کرنے کے بعد آپ کو کرنا ہے نیکس پہ کلک پھر آپ کا یہاں پہ نیکس پیج کھل جائے گا اور یہاں پہ آپ سے پوچھے گا کی اگر آپ کرنٹ ٹائم پہ کہیں پر جوب کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی انوہو ہے کوئی آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے کرنٹ جوب کا تو اس کے بارے میں یہاں پہ آپ کمپلیٹ انفارمیشن پھل کر سکتے ہو اور اگر آپ فریسر ہو آپ کہیں جوب نہیں کر رہے ہیں تو اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں اس کو اسکپ کر سکتے ہیں پھر آپ کو آگے بڑھنا یہاں پہ آپ کا افتحان آئے گا نیکسٹ کا تو یہاں پہ آپ کو اس کو پورا دیکھ لینا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ نے کبھی پہرے انٹرویو دیا ہے ان ایفیل کا اگر آپ نے دیا ہو تو یس کر سکتے ہیں درویس اس پہ آپ نو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے اگر کوئی دلیٹیو ورک کر رہے ہیں ان ایفیل میں تو آپ یس کر دیے درویس اس پہ آپ نو کر دیجئے پھر یہاں پہ آپ کا آ جائے گا آپ کو کلیریفائی کرنا ہے آپ کو بتانا ہے کہ آپ کے خلاف کوئی کیس تو نہیں ہے پولیس کیس یا کوٹ کیس تو نہیں ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے کوئی کیس آپ کے اوپر تو اس پہ آپ نو کر سکتے ہیں اور یہاں پر بھی آپ کو no fill کر دینا ہے پھر آپ کو یہاں پر بھی same جیس پوچھ رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی punishment آپ کو نہیں ملی ہو کوئی employee وغیرہ کے بارے میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے اس کو پورا پڑھ لیجئے گا پھر یہاں پر بھی آپ no no کر دیجئے گا پھر یہاں پر آپ کو آگے next کرنا ہے next کرنے کے بعد آپ کا آجاگا last section یہاں پر آپ سے آپ کو اپنی photo اور documents اپنے upload کرنے ہیں پہلا آپ کا ہے upload your signature sorry پہلا آپ کا ہے upload your photo تو photo میں آپ کا جو photo کا size ہے وہ 20kb سے 1500kb کے بیچ ہونا چاہیے اور jpg فائل ہی یہاں پر allow ہے آپ کو upload کر دینی ہے next آپ کا آتا ہے upload your signature اس میں بھی آپ کا 10kb سے جو 100kb ہے یہاں تک allow ہے اور jpg فائل allow رہے گی پھر آپ کو اپنا ادھار کارڈ upload کرنا ہے یہاں پر 100kb سے 2mb تک کی فائل pdf permit میں آپ کو ڈالنی ہے next آپ کا آتا ہے آپ کا 10th کا certificate 10th کا آپ کا جو ہے کوئی document وغیرہ اس پہ آپ کر سکتے ہیں upload آپ کا 10th کی جو mark sheet ہوتی ہے اسے آپ کر سکتے ہیں upload data birth کے proof کے route میں اس کا size 200kb سے 2mb کے بیچ میں ہونا چاہیے pdf format میں next آپ کا آتا ہے msc agriculture certificate یہ آپ کو fill کر دینا ہے upload کر دینا ہے next آپ کا آتا ہے یہاں پہ msc agriculture mark sheet یہ آپ کو یہاں پہ upload کر دینی ہے next آپ کا آتا ہے bsc agriculture certificate اور bsc agriculture mark sheet یہ دونوں آپ کو یہاں پہ upload کر دینی ہے ان کا سب کا size آپ کا 100kb سے 2mb تک ہونا چاہیے pdf format میں پھر آپ کا کیا آتا ہے اس کے بعد metric ssc 10th certificate اور mark sheet combined یہ آپ کو upload کرنی ہے یہاں پہ پھر آپ کا next آ جائے گا یہاں پہ جو ہے 12 کا یہ آپ کو یہاں کر دینا ہے upload اور last آپ کا اگر آپ کسی category سے بلاؤنگ کرتے ہو تو اس کا یہاں پہ آپ کو کرنا پڑے گا upload اگر آپ بلاؤنگ کرتے ہو EWS سے تو وہ آپ کو کرنا پڑے گا upload یہ کرنے کے بعد اگر آپ کو next کر دینا ہے next آپ کا یہاں پہ دیکھئے لکھا ہے percentage conversion formula certificate for essential qualification if applicable دیکھئے یہ آپ کا upload کرنا essential نہیں ہے اس کو آپ کر دیتے ہو تو اچھی بات ہے عدر باری دیکھئے جو یہ جو آپ کا زیڑ والا یہ اسٹال ہے اس پہ نہیں ہے تو اس کو آپ اس کی بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کر دیں گے تو اچھا ہے نہیں تو کوئی دیکھت نہیں ہے یہ کرنے کے بعد جب آپ کریں گے finish پہ کلک تو پھر آپ کا payment کا option کھل جائے گا آپ کو payment کرنا ہے payment کرنے کے بعد payment کیول انہی کا پڑے گا جو آپ کا EWS جندل اور OBC سے belong کرتے ہیں ساتھ تو روپے آپ کے main piece پڑے گی پلس آپ کے جو banking کے charge ہیں وہ پڑیں گے تو یہ application piece pay کرنے کے بعد آپ کا یہ form پورا fill ہو جائے گا اور جو category والے ہیں ان کو یہ form free of cost fill کر سکتے ہیں SC, ST والے اور PH والے تو دوستو یہ تھا آپ کا complete form philip thank you دوستو اگر آپ NFL management trainee marketing exam کی preparation کر رہے ہیں تو آپ ہمارے اس course کو join کر سکتے ہیں اس course میں آپ سیلیبرز کے ایک آرڈنگ complete سیلیبرز کو cover کرنے والی e-books provide کی جائیں گی اس کے علاوہ آپ کو 20 plus mock test ملیں گے اور previous year paper بھی آپ کو اس میں دیے جائیں گے interview guidance program بھی آپ کو اس course میں provide کیا جائے گا اور course کی fee schedule پڑے گی آپ 600 روپیز 600 روپیز کی affordable cost پہ آپ complete batch کو join کر سکتے ہو اس course کو buy کرنے کی link آپ کو ویڈیو کے description box میں مل جائے گی آپ agriculture gk app کو install کر سکتے ہیں یا ہماری